حدیث نمبر ایک سو پچھنو حدثنی زید بن علیہنہ نبیہن جدیہن علیہنہ رضی اللہ عنہم انہو کانا اذا دخل المسجد قالا بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے نقل ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے جب مسجد میں آپ سیدھا پیر رکھتے قدم رکھتے تو یہ پڑھا کرتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے قالا بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اور آپ سلام کر کے مسجد میں داخل ہوتے جس کا ترجمہ یہ ہے آپ کی دعا کا کہ اللہ تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالی کی ذات سے مدد حاصل کرتے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہم پر بھی سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو جملہ حاضرین مسجد جتنے لوگ مسجد میں شریک ہیں حاضر ہیں سب پر سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو حدیث نمبر ایک سو چھئے نو حد سنی زیدن علیہ السلام